اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں ٹھیک تھاک ہوں گے تو ہم لوگ آئے ہوئے تھے ونڈرل آئی لینڈ یہ گھڑی پڑی ہوئی ہے آپ کی پاکستان میں سے میں یہی بنی ہے ہی تھی کوئی اور نہیں لے بتا سیم یہی گاڑی ہے کی پاکستان میں پڑی ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ سکوچھ آئی ہے جبکہ پاکستان میں اس نے کبھی کھلا ہی نہیں اس کے ساتھ تو بس مجھے یہ تھا کہ دو دو چیزیں کیا کرنی ہے کچن کی کچھ چیزیں چاہیے تھیں مجھے تو جب میں لاسٹ ٹیم آئی تھی یہاں پر تو میں نے کافی کچھ دیکھا تھا مجھے بسند آیا تھا تو میں نے سوچھا کہ آج جا کے لے آتی ہوں کیونکہ کچن میں اب میں نے پروپرلی کام کرنا شروع کر دی ہے تو چیزیں بھی مکمل ہونی چاہیے چلتے چلتے میری نظر پڑی اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں میرے روم میں میں نے رکھا ہوا تھا ماس کی ٹوئس کے لئے تو یہاں پر یہ بیس درم کا ہے پاکستان میں میرے خیال ہے میں نے سات سو یا آٹ سو کا لیا تھا تو بیس درم بنتا ہے تیرہ سو لگ بگ چودہ سو بنتا ہے تو میرے خیال ہے پاکستان میں اب اور بھی مہنگا ہو گیا ہوگا کیونکہ پاکستان میں ہر چیز دبل ہو گیا ہے مہنگائی کے علاوہ ایک نیا مسئلہ میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ بچوں کو کرنیپ کیا جا رہا ہے بس بچے بچارے چھوٹے سے معصوم سے ہوتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو خود سکول چھوڑ کر آئیں ان کو لے کر آئیں اللہ بھاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چلو اپنے دور چلو اپنے دور کانے بابا تو جی تقریبا سارے چھے کا ٹائم ہو رہے ہیں اور میں آگے تھی کچن میں کیونکہ کھانا بھی بنانا تھا میں نے کافتے بنانا تھا لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ لائٹ سے ایک پلاو بنا ہوں کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیمہ کھانے کا تو پہلے میں نے بٹن سارے گرم پانی میں ڈال دیا تھا کہ سارا جو گن بگر ہے وہ خود ہی میلٹ ہو جائے اور اس کیٹل کو دھونا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس کا جو جس میں پتی اور اس میں جو پانی ہے نا جو اس کا جب وہ جلتا ہے تھوڑا سا تو اسے پک جاتا ہے پھر اس کو سٹیل بول سے ہی نکالنا بڑتا ہے تو بس سارے برتنوں کو گرم پانی میں ڈال کر تو اب میں نے کام شروع کر دیا اپنے کھانے کا اور تھوڑا سی چاول بنا رہی ہوں میں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا ہی کھاتے ہیں ماہ تو چاولا کو پتہ کھاتا ہی نہیں ہے تو آج میں نے اپنے اس کٹنگ بورٹ کی بھی اناؤگریشن کی ہے اس ساتھ میں جو میں نائف لے کر آئی تھی بڑے شوک سے کیونکہ آئی تھی اگر کوگین کو تھوڑا سا ایکسائٹنگ بنانا نہ تو آپ کی برتن مزے کی ہونے چاہیے خاص کر ایک اچھا سا کٹنگ بورٹ اور اچھی نائف ہونی چاہیے جس سے کٹنگ کرنے کا مزا ہے اور آج میرے سے ایک بہت بلنڈر ہو گیا کہ آپ دیکھیں میں کتنے آرام سے کٹنگ بورٹ کر رہی تھی لیکن بعد میں بتا نہیں کیا وقت میں دی اٹینشن کھانے سے ڈائیوٹ ہو گئی اور میں نے کپڑے بھی ڈال دی تھے ماشین میں اس کے علاوہ برچن بھی دھو رہی تھی تو پتہ نہیں میرے سے کیوں پیاس بہت زیادہ براؤن ہو گئے تو اس وقت میں نے تا نوٹس نہیں کیا کہ چلو کوئی بات نہیں میں اس کو ہینڈل کر لوں گی لیکن جب میں نے چاول ڈالے اور پانی جب پکنے لگیا تو میں حیران رہ گئی پاکسان میں بھی یہ موجود ہے تو اس کا اپنے ایک ڈکن سرف کے ساتھ آپ نے ڈال دینا اپنے کپڑوں میں اگر آپ یہ آٹومیٹک مشین نہیں بھی ہے تب بھی آپ نے اس کو ایسے ہی ایسی ڈال دینا اس کا ایک ڈکن اور آپ نے اس کو ریگلرلی جسے آپ واش کرتے ہیں اس کو آپ نے واش کر لینا ہے اور آپ یقین کریں جو بھی داگ چاہے چوکلیٹ کا ہے کیچپ کا ہے کوئی بھی یہ وہ بلکل ساف سترا ہو جائے گا ماس کی شرٹ پہ تھوڑی سی نیل پولیش لگی ہوئی تھی جو کھیلتے کھیلتے بچوں نے لگا دی تھی اس کی شرٹ پر تو بس وہ داگ اس وقت پجے ریموف کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا تو وہ نہیں کیا لیکن چوکلیٹ کا داگ بلکل ساف ہو گئے جیسے کبھی تھا ہی نہیں تو یہاں میں نے چکن میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور باقی جو میرے برطن تھے اس کو میں نے واش کر لیے تھا سارا کیونکہ اب میرے دل تھا کہ بس جلدی سے میرے کام ختم ہو اور میں جا کر چائے پیوں اور بس لیٹ جاؤں اور آج بڑے عرصے بعد ایک پرانی دوست سے بات ہوئی پرانی دوست جب آپ کو خود میسیج کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی یاد رکھتا ہو کیونکہ آج کل تو بس ایسا لگتا ہے کہ سب کو بس کام ہی ہوگا تب ہی کوئی میسیج کرے گا کوئی فون کرے گا تو ہوا یہ کہ جب میں یہ برطن وغیرہ دھوری تھی تو نہیں رہا کہ میسیجز آئے اور اس نے حانسل وغیرہ پوچھا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کیونکہ جب پرانی دوستوں سے اس طرح سے کوئی یاد رکھے آپ کو تو بڑی اچھی ایک فیلنگ آتی ہے اور بس یہاں پہ چکن بلکل تیار ہو گیا تھا بلکل اچھی طرح سے گل گیا تھا تو ساتھی میں نے کل کے لیے کالے چنے بھگو دیتے ہیں کیونکہ پانی دو تین دن سے کہہ رہے تھے کہ کالے چنے بناو تو میں بھگو نہ بول جاتی تھی اس طرح سے پکائے نہیں جا رہے تھے دوسری بات یہ تھی کہ سوڈا بھی گھر میں نہیں تھا اور میرے پاس جو پریشر کوکر ہے وہ بھی خراب ہے تو بس ابھی میں نے صرف اپنے آپ کو یاد رکھے لانے کے لیے چنے بھگو دیتے ہیں تو ابھی کھانا چاہنا کھا کے تو پھر جا کے سوڈا وغیرہ لے آئیں گے اور جی وینش کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے کہ سوائے نیل پولش کے داک کے اس کا جو سارا جو چوکلٹ کا نشاندہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور یہ بلکل ساف ستری ہو گیا ہے اگر میں نے اسی وقت نیل پولش کے داک پی اتار دیا ہوتا ہے جب یہ فریش تھا تو یہ بھی ختم ہو جانا تھا اور جی شکر ہے یہاں پر میرا کچن کا سارا کام ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد آپ ملاحظہ کیجئے آج کا پلاو یہاں پر شاید آپ کو اس کا کلر اتنا ڈاک میں لگ رہا ہوں لیکن یہ واقع میں بہت زیادہ جساں چوکلٹ براون ہوتا ہے وہ کلر تھا اس کا تو ذائقہ تو ٹھیک تھا لیکن جب ایک چیز کا قدر اچھا نہ ہونا تو اس کو کھانے کا بھی مزہ نہیں آرہا ہوتا تو بس جیسے تیسے ایک پلاو ہم نے کھائی لیا تھوڑی سی روٹی ماسکوں میں نے ٹیسٹ کرائی تو اس کا مور نہیں تھا روٹی کھانے کا تو اب میں اس کے لئے فرائز بنا رہی تھی کہ چلو کچھ تو کھائے تو اس کے بعد پھر چائے شاہی پی اور پروگرم بنا کے صبح کے لئے ناشتہ مکرہ جو نہیں ہیں وہ چیزیں لے آئیں کیونکہ سوڑا بھی نہیں تھا تو آپ کو بتا جب رشی کو کرنا ہو تو سوڑے کے بگائر پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو بس چائے پہلے بہت زیادہ لائٹ ہوگی تو پھر میں نے واپس ڈال کے تو اس میں تھوڑی اوپتی دالی بڑنا چائے کا مزہ ہی نہیں آتا کہ پتی کم ہو مجل میں ہے مجلی مجلو 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 Spiritual شوڈا بائی کاربونے یہ ہے یہ ہے ہم نے سالوں کی پاس ہم سالوں کی پاس دو ہے یہ بلاک سال ہے مجھے مجھے شوڈا لے 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 مجھے 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 بلوگ دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بارک ہم مجھے 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 قال مجھے 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 مجھے